بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہو عینین وَلِسَا لَوَشَغَتَيِّرِ وَلَغَتَيْنَا خُرْنَجْدَيَرِ اُتھے جا کے پہنیے بڑی مشکل اُتھے عملہ دی سخط پر جو لگو بے 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 تے جو جو مو بولے آم بولو بے تیون دیکھو دو فرشتیانے کی پچھنا خزانہ توحید تجس دی کو لگو بے مُقتصر حمد سنات بات عجدِ اس عظیم الشان فقید المثال دعوتِ محمدیاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انفرنسطہ جنا بھائیاں دوستہ بزرگاں نے احتمام کیتا ہے خصوصاً پیارے بھائی محترم جناب خدری بلال صدیق باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم جناب بھائی محمد زبیر باجوہ صاحب بگر منتظمین امین میری دل دی اتھا گرائیں کبھو دعا ہے اللہ پاک ان بھائیاں دیاں محنتہ کابشہ اپنی بارگاد اندر قبول و منظور فرمائے حضرات تیزی وقار اللہ پاک دیاں نعمتہ بہت زیادہ نہ مگر اللہ پاک دیاں عطا کرتا نعمتہ بچو زبان بہت عالی شان نعمت آن عجسی دیکھنا یہ ہے کہ اسی اپنی زبان دا امیدہ استعمال کرنے ترمزی شریف اندر ویعت مجود ہے نبی رحمت رحمت دوالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاد فرمایا ہے ہر روز سبوتے بیلے جڑے انسان دے تین سو سٹھ جوڑنے اس زبان میں مخاطب ہو کے اے زبان دن دا آغاز ہو گیا ہے ذرا ویکھ کے بولی سوچ کے بولی اگر تو زبان میں چو اچھا استعمال کیتا اللہ پاک کو قیامت والے دن نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین سو سٹھ جوڑنے زبانوں کھول کے کھیندے نہیں ذرا ویکھ کے بولی اچھا بولے گا تھی قیامت میں جنت ملے گا اگر مندہ بولے گی چگلی کرے گی عیبت کرے گی کانا بولے گی اور زبان میں جو کسے در دل تو کھائے گی تو قیامت میں ایسے پورے جسم دل سے دعوی آ جانے ہیں دعوت محمدیاں کان فرنس دین تران والیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بھی ایک دعوت ہے میں اور کسی سوچئے کہ ایسی زبان تا کمیتہ استعمال کرنے ہاں آئیے توجہ کیجئے میرے تبات انشاءاللہ ساڑی جماعت ناموار علماء کرام انشاءاللہ اپنے اپنے انداز اندر اپنے اپنے خیالات انشاءاللہ اظہار فرمان دے بڑی توجہ دنال احباب تشریف رکھو تاکہ گال سمجھ اندر آئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیس سارین ادھے تعمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے میرے اور دساندے پیر و مرشد جناب محمد نانا پیر سونیاں ملدے کی بگرانیاں دران والیاں ملدے کی بیرانیاں دران والیاں ارد گرد توان والیاں قرآن و سنتیاں پروانیاں جنو جنو میرے پیغمبر نل پیاریں آگا تا نام سن کے درود معبت نال پیار نال عدب نال بولنا چاہنا باگ ارے کون میرے پیغمبر بڑی شان پر میرے پیغمبر اے کون آیا جتے آیا بغارہ موسکرہ بہی شان پر میرے پیغمبر اے کون آیا جتے آیا بغارہ موسکرہ بہی شان پر میرے پیغمبر کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزارہ موسکرہ بہی شان پر میرے پیغمبر آباب چن لگ گئی سباری پیر مدنی دی اور آبابی بن گیا جنت فضا آبابی موسکرہ بہی شان پر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سینے پاکتے نگدن بادا اللہ دا قرآن بیان کریں بھرپایا آدب نجان دا غو عینیر ودی سانو مشفتیں وغتیں آگد نجدیں اللہ خواکبر اللہ ترجمہ بڑا پیارین اللہ فرماتے نے آدب نجان دا غو عینیر اللہ پاک نے انسانوں تو اکھان تاکی تھیانے تاکہ پندہ بے گھ سکے اگے فرمایا والی سانن اللہ پاک نے انسانوں ایک سبان تاکی تھیانے اللہ اللہ اور اگے فرمایا وشا فتہین اللہ پاک نے انسانوں تو ہونٹ تاکی تھیانے امگندے کی پیریاں تیرن والیوں سے آل پڑتے باسیاں پہ ضروریوں ادھرات تے دیوکار تھارے جیتا ایک اللہ پندہویں ہارے جیتا ایک دربا دا پندہویں اسیں اپنے کرانوں لاغ کر کی آئیاں دروازہ بند کر کی آئیاں راہ کو سونتے جیتا کہ کنکی لگا دیں دروازہ بند کر دیں یہ بقصد کیے کچھ اور ساڑے خرندر نہ آئے کھڑا کو سارے پر ساڑے خرندر نہ آئے ساڑے خرندر کنکسان نہ ہوئے حضرات تے دیوکار سکان تے دو لاتنے اللہ پاک نے تو گھونٹانوں بنا دیتا ہونا سی جنابے والا پھول نہیں ہوں اہمیں پھلا بچانے پھول نہ جو دلنگ ترائے کوئی سبان تراجیں نہ 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 بولنا میں بیکھ کے بولنا میں بولنا میں سوج کے بولنا میں بولنا میں اللہ اللہ فکر کر کے بولنا میں کتے ایسا نہ ہوئے تُسی پھولو تواڑا بڑا کھڑی پھولی نہ نراد ہو جائے کتے ایسا نہ ہوئے کھڑی پھولی تھی اندر زہر اتنا دیاں تا ہوئے کھڑے ماں باپ یار سجنانٹی گوانٹی پریشان ہو جان آج میرے میں تریاں زبانہ تھی اندر اللہ زہر بڑا دیاں تا ہوئے زبانہ تھی اندر میں خاصت محبت ختم ہو گئیے ذرا سوچیاں کرونا اس زبان میں جو بولنے کسی تھی چگلی نہ کر بھویا جائے غیبت نہ کریا جائے ہی لات شکواں نہ کریا جائے اللہ خواک پردہ ادا فرما دنے عدم نہ جاندہ ہوا ہی نہیں والی سانو مشاپتی فرمایا جی میں نعمت بڑی ہیں امیس نعمت بھی قدر بھی زیادہ کرنئے اندرہ نبی پاک دیاں تیستے توجہ کرنا میرے محبوبہ دیں صلات و اسلام نے فرمایا فرمایا مسلموں نہ افضلوں فرمایا ساتھ نہ لو افضل مسلمان کونے فرمایا کائنا آتے لوگو فالیا کل خیرہ نہ اولیا سموتے جدو بولنا پہنجیں اللہ اللہ بولنا تے چنگا بولنا میں اگر خدشہ کے زبان میں جو میں بولنا میں چنگا نہیں بولتا پیا قدرات تے دیوکار پھر خموشی چنگ لیے اور مریعہ کا فرما دینے ساتھ نہ لو افضل بندہ کڑا بے فرمایا من سانی من مسلموں نہ ملی سانی ہی بیادیگی فرمایا ساتھ نہ لو افضل مومنوں بے بیتر بندہوں بے جدے ہاتھ دے جدی زبان پھلو دوسرا مسلمان محفوظ ہے ہسی درہ سوچیں کیا ساتھیات پھلو پھائی محفوظ ہے کہ کوئی نہ ساتھی زبان پھلو کو دوسرا مسلمان محفوظ ہے کہ کوئی نہ ساتھیات کی امداویں اسی اور پڑیاں نیکیاں کرنیاں مگر بولنیاں چمیتاں مرضی پھولیے اسی کناہ نہیں کرتے حضرات تے دیوکارے کئی بندے نماتا بھی پڑی جا رہنے سبان پھلو کانوں تانگ بھی کری جا رہنے حضرات غجدہ بھی پڑی جا رہنے سبان پھلو کانوں تانگ بھی کری جا رہنے جان دے جے کتنا بڑا گناہ میں کتنا بڑا گناہ میں اگر میدی تفصیل سوٹے سامنے بیان کرنے شروع کر دے وا وقت کافی دیا دا چاہی داوے چگل خور بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا تے جڑا قیبت کر داوے سمجھوں نے اپنے سکے پڑا آدھا کوشد کھاتاوے اس واستے میرے محترم بھائیو اپنی زمان تھی حفاظت کریا کرو اللہ دے قرآن تا دوسرا مقام میں فرمائے یا ایوک اللہ دینہ آمان تا قلعہ ایمان والیو اللہ کلو ڈر جاؤ اگر فرمایا واقولو کولن سدیدہ اپنی زبان پیچو ستی ساتھی سمپل ساب گل کریا کرو یعنی اپنی زبان پیچو بولنا میں دیساچ بولنا میں زبان سنبھال کے گل کرنی ہے اللہ سونے اگر زبان تھی قفاد کرا کے سانو دنیاں ترکی ملے گا جو انام اللہ پاک عطا فرمائے گا فرمایا یو سلیغ اللہ کم آمان اللہ کم ایک فیدائی ہوئے گا اگر تو زبان تا جنگ کا استعمال کرے گا اللہ پاک تیرے عمال نو درست کر چھٹے گا اللہ پاک تیریاں نیکی عمال نو پہتر بنا چھٹے گا اور اگر فرمایا فرمایا ویگ فر لاکم زنوباکم ہے دوسرا فیدائی ہوئے گا اللہ پاک تیرے قنامانو معاف کر چھٹے گا اب ایک ہونا تُسی قدو دے آکے بیٹھیو اور انشاءاللہ تُسی جلسہ مکن تک بیٹھیا رہنے تُسی آئی و مقصر کیئے اللہ پاک تاڑے دامن دے قنامانو معاف کر دے بے اللہ تاہر نیکی کر دے بے نیکی تا مقصد دے بے کہ اللہ پاک معاف کر دے بے اگر چانتی ہو کہ اللہ پاک کھوٹے کبیرہ تے سگیرہ قنامانو معاف کر دے بے پھر میرے موطرم بھائیو زبان تی قفادت تُسی کر لو اے زبان تی قفادت تی کرن تی تُسی راپنوں دے چھٹو اللہ پاک پاڑے گنامانو معاف کر جھڑے گا اللہ خو اکبر اللہ اور آکیا کیا کرو ہاتھ جھو کے دامن پھیلایا کرو ہر بندہ ویسے ہی بڑا گناہ غارتے خطاکارے آکیا کیا کرو دعا کریا کرو مولا غلطیاں دے تیرے لے کے اللہ غلطیاں دے تیرے لے کے میں تیرے دارتی آکیاں محف کرتی مالکاں میں تیرہ نام بکاریاں محف کرتی مالکاں میں تیرہ نام بکاریاں جو تو عیجتیاں کر کے گلہ کرو گے پھر آسمانہ تو آوا دائیں گی آنکھا بندی تُو ہے آیا آنکھا بندی تُو ہے آیا میں بڑا گا پارگاں آنکھا بندی تُو ہے آیا میں بڑا گا پارگاں اے تو غلطی کر کے معافی مانگ نہیں ہن میں تیرا یارگاں ہن میں تیرا یارگاں رہد جو کار ہندا تی قرآن تیسرا مقام میں ہندا سونیاں اور کیاں تا فرمائیں گا جڑا پندہ زبان تید فادد کریں گا ہندا تی قرآن تیسرا مقام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمقمنین والمقمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والقاشرین والقاشرین والقاشرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والقافرین قروجاق والقافداد والدیکرین اللہ خبھیراً والثاقرات عقدت اللہ لہم مغفراً مغفرتاً وعجراً عظیماً اللہ خو اکبر اللہ اللہ پاک نیسا آیا کریمہ دی اندر کہیے کم مومن مردہ تھی عورتہ دیاں ستہ بیان کی دیاں نے میرے موجود مطابقے اللہ فرما دینے و ساتھی کی نا و ساتھی کار فرمایا کائنات لوگ کو سچ پرنوالے مرد تھی سچ پرنوالی عورتہ اللہ اللہ سچ پرنوالی سبان تھی بھی فادتے آج ساتھ معاشر دی اندر ہسی بولنیاں ہتا بڑی ایسی لوگ مر جان دے جڑے سوتا فروخت کر دینے سبان بیچو بول دینے تھی چوٹ بول دینے پیجارت کر دینے تھی چوٹ نل کر دینے بول دینے تھی چوٹ بول دینے کئی بندے مزاق نل بول دینے کئی گل گل نل بول دینے مدرات زیوکار سچ بولیا کرو چوٹنا بولیا کرو نا اللہ اللہ کی ملے گا اللہ اللہ فرمایا آہدددہ گھڑا امہ گفیرہ میں یدانیہ سیلوکہ واسطے مقفر تیار کر چھٹیے مافیتہ اعلان کر چھٹیے ہو رب کی عطا فرمائیں گا فرمایا بھا آجرہ نا دیمہ کال قیامت تا دن ہوئے گا راب دین اطالت ہوئے گی اللہ پاک بہت بڑا جرتا فرمائیں گا اے مونڈے کی بیریاں درہنوالیو بہت بڑا جرکنہ کو عجر ملے گا اللہ پاک بہت بڑا جرتا فرمائیں گا اے تو زبان تیم پادر کردہ کردہ مردہ بھکولائے گا قیامت تا دن ہوئے گا راب دین اطالت ہوئے گی ہر شرکہ میدان سجیاں ہوئے گا میں راب تن جنت الفردہ اصدادہ کلاتا کر چھٹیے گا اللہ خو اکبر دا اس واسطے میرے موترم بھائیو زبانی جو ساچ بولنے چھوٹنے بولنے کسے تھی چگلی ہی پتے گلاتے شکوا بھی کرنا سوچ سمجھ کے زبان استعمال کرنی ہے نبی پاک تھی سیدی سے آپ نے فرما لوگو سچ نو لازم پکڑیا کرنا سچ بہت بڑی نیکی ہے اور نیکی نو ادلا پاک ہے ادلا ادلا نیکی والے بندنوں کائنات تا رب جنت میں چلا کر کے چلا جائے گا اور چھوٹ بہت بڑا بڑا مامے تھی چھوٹ بندنوں برائی دی طرف لے کے جانتاوے اور برائی بندنوں چخنم دی اندر لے کر کے چلی جانتی ہے ایک صحابی میرے پیغمبر گل تشریف لے کر کے یائنے ارض کرتے نے سونے آمہ پو پاک نمہ نسیت وزیت کرونا تھی میری آقا فرما دینے بیان پالیا کفا علی کا لیسان اپنی زبان دی حفاظت کریا کر اگو پول کر کے کہیں دینے اللہ دے پیغمبر زبان پلا کوئی تو نہ بڑا ملے آپ فرما دینے زبان دی وجہ کر کے بڑے بڑے لوکانو اللہ پاک جنتہ داخلہ عطا فرمائیں گا اس زبانوں نہ جہد استعمال کرنے دی پجا کر کے بڑے بڑے نیکو کارانو اللہ پاک جنتہ دیندر صرف دیوے کا اے منڈے کی بیریاں تیرین والیوں سے حال کوٹی ہیں پہ ضروری ہو اینڈ تے میں توڑے سامنے نبی پاک دیکھ حدیث بیان کرنا چاہنا با اینی اکلا میں دونوں دسیاں نے اگر اللہ یاد نہیں کر سکتے فرآن نبی پاک دیتی ساتھ یاد کر کے لے جاؤ اگر تسی نبی پاک دیتی ساتھ یاد کر کے لے جاؤ دلوں دماغتیاں تفتیاں تے منقش کر کے لے جاؤ کہ جڑا بندہ زبان تے اندروں ڈھالیاں کرتاوے زبان تاچن کا استعمال نہیں کرتا زبان جو چوچھ بولتاوے کتنا بڑا گناہ میں پتہ جنیاں مردی نیکیاں کرے گا لانے کیاں برباد کر چھٹے گا کسی قبوں کے دریل کیے لو توجہ کریا جنگ اور کریا جدرہ صحیح مسلم شریف تے اندر ویعت موجود ہے حبیبِ قبریاں جنابِ محمد سارے کچھ کے کہہ دیو صل اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری توجہ الحدیث سنواریے جلسے اندر آئیو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے لے جو صرف سواد باستے نہیں ناریہ دی حد تک نہیں شیر و شاری باستے جلسہ نہ سنیا کرو ایک مقصد لے کر کیایا کرو تاک کے ساڑی زندگی بدل جائے اسی اہلِ حدیثہ اہلِ سنت وار ایک قطبِ جلسے سنتے آرے بار مگر زبان تو ساڑا کیوں سرا مسلمان محفوظ کوئی نہیں کیا فیدہ ہے نیکی آدھا کوئی فیدہ نہیں نیکیاں کرنے دا یہ ساڑی زبان چنگی کوئی نہیں اے توجہ کرنا غور کرنا درا حبیبِ قبریاں جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر سقابہ اکرام درد شریف برمانے میری آقا فرمانے مل مفلسوں میرے سقابہ ایدت سنا مفلس بندہ کونے مفلس بندہ کونے صحابہ گندری اللہ دے پیغمبر ساتھے نسٹیک مفلس بندہ ہوگے جنے جنابے والا پھٹے پھرانے کپڑے پائنے جدے کل مکان کوئی نہیں جدے کل سباری کوئی نہیں ساتھے نسٹیک مفلس بندہ ہوگے جڑا گریبتے کٹھا دی کھلی وے جرن وعدہ ہوگے میری آقا فرمانے ناں ناں میرے سقابہ مفلس بندہ انہوں نے کیا کردے آؤ میں تانوے کو مفلس بندہ وقابہ میرے پیغمبر فرمانے ناں کل قیامتہ دن ہوئی گا رابطیں اطالت ہوئی کی تھی شردہ میں دان لگیاں ہوئی گا انجھ کر کے گساپو کتاب تس حصلہ شروع ہو جائے گا ایک بندے نو اللہ پاک اپنی اطالت اندر بلائی گا اللہ فرمائے گا میرے پندے داسنا ہے نیکیاں تا ٹیر تیم بھار لگاوے ایک کی دیاں نیکیاں نے بندہ کوئے گا اللہ سونیاں میں نوتے پتا کوئی نیکی دیاں نیکیاں نے اللہ فرمائے گا میرے پندے ساریاں تیریاں نیکیاں نے بندہ کتنا خوش ہویا ہوئی گا جد راب کوئے گا ساریاں تیریاں نیکیاں نے تے بندہ کوئے گا کائناں دیاں ربا اچھا کرمنوینا نیکیاں دی بس جنت جائے دیئے میں تے جنت اندر جانا چاناوا خود رواوا گائے کی پلا تو ظلم انا سلو شئیہ فرمائے گا میرے پندے میری عدالت اندر سلم تے سی تم نے گویا کر دا اللہ اللہ اور کائناں تے لوکو اے دنیا دیاں تے عدالتہ نہیں اسلام آباد دیا عدالت نہیں ایک دہور دیا عدالت نہیں جڑا لاکھ روپیہ دے کے تے بندہ کیس جت لویر جڑا بندہ پنجار لاکھ روپیہ دے کے تے کیس اپنا بنا دویر ایک راب دیاں عدالت لگنوالی کٹی سوچیاں جو سادالت اندر جانتے مالک مجواب جڑا دیوا کے اللہ فرمائیں گا فلا تو ظلم انا سن شئیہ میرے پندے میری عدالت اندر انصاف ہوئے گا انصاف ان عدالت کی آمانا حدیث اندر آنداوے ترک بندہ چلتا 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 رب پلوا کر کے کھڑا ہوئے گا وہ بندہ کوئے گا قد شاہتا مانگا دا قد شاہتا مانگا دا حدیث اندر سونیاں اے بندہ اپنیاں نگیاں دے مان دے پروسہ بھیا کردہوے رب پا میں نو جنت دے دینا نگیاں دے بدلے اللہ سونیاں اے بندہ انہی دیر تک جنت بے جن نہیں جا سکتا جب تک آجی حساب نہ دے گا اللہ اللہ حدیث اندر فرمائیں گا قد شاہتا مانگا دا وہ بندہ پول کر کے کہوے گا اللہ اے بندہ اس زبان میں چو میں نو دنیاں تے گالیاں کڑیا کردہ اس زبان میں چو میں نو کالیاں تے ساپ تے زیر تے کھنگ لائیا کردہ میں خریب جیاں بندہ مارا جیاں بندہ میں یہ جن کر کے نکڑ جاتا اے میں نو کالیاں کردہ مغلے میں چپت نامیاں میری آؤ گیا اللہ سونیاں چاپ تک ہے اے میں نو کالیاں تا جواب نیتے وے گا اے تا پدلا نہیں ملے گا انہیں تیر تگر اپا سونیاں بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا حالہ فرمائیں گا انہوں پدلا تے نہیں لیا جائے گا مگر اینج کرنا اے نکھیاں دائدا امبار تے پیر لگیاں خویا بے جنیاں تے نو کالیاں کردہ رہے او نیاں نیکیاں لیلتے جلا جا ہتی سندران دے اوپندہ جا رہے ہیں تیدر او دوسرا بندہ آ کر کے کھڑا ہوئیں گا اوپندہ کوے گا قاتل کا سا باغا تھا اے بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا اللہ پوچھے گا جانتے باوجود تا سنا میرے بندے کیوں نہیں جا سکتا اللہ اے دنیا تے زبان چلا کے اللہ اللہ دنیا تے میرے مال تے قبضہ کردہ رہیا اللہ سنیاں میرے پلاٹہ تے قبضہ کردہ رہیا میری جائے داد ہڑپ کر گیا لوگ کالوں پیسے دیکھے عدالت اندر ججھ خرید کر کینے جناب والا پیسے دیکھے کیس جت لیا بے ربہ سونیاں انہیں میری زمینوں وڑپ کیتا بے اللہ فرمائے گا چلے چنائیں نے تیروں تنگ کی تاوے کونیاں دیاں نیکیاں پھڑ لیتے چلا جا اور میں دو اٹھے کی ایک سوال کرنا چاہنا مندے کی بیریاں تے رن پالیو اور ساریاں نیکیاں کیڑیاں سن کجھ نمازہ والیاں نیکیاں تے کجھ زکاة والیاں نیکیاں کجھ سر کا جراد کرن والیاں نیکیاں نیکیاں کوئی کوئی نیکیاں تے کوئی کوئی نیکیاں نیکیاں مگر زبان تو جسے کوئی پتا مل جنابے والا ختم نہیں گھنے پہ زبان دا زیر ختم نہیں گھندا پہ اللہ اللہ اور رات دیوہ کارے درو تیسرا بندہ کر کے کھڑا ہوئے گا اوہی کوئے گا ربہ سونیاں نا 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 ایک بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا اللہ پوچھے گا دسنا تنوں کی مسئلہ بے بندہ کوئے گا قد کا زباہ دا اللہ اے دنیا تے اے زبان میں جو میرے تے چوتھے لزاؤں لگایا کر دے کیتے میری بیٹی دو جنابے والا پند دا کیتے میری ام پہنانو عزت اچھال دا کیتے میرے پراہ پراہ بار گلہ کر دا کیتے میرے پار گلہ کر دا کہنا آتے اے ربہ جب تک اساب نہ تے وے گا انہیں تیر تک جنت وے چنو جائے گا اللہ فرمائے گا انتے دیاں تھوڑیاں جیاں نیکیاں رہ گئیانے چل جنیاں نیکیاں نے لے کے تو تے جنت اندر جانا حتا کہ زبان تو ٹر سے کوئی باتا مل ختم نے ہندے پہ نیکیاں تھا پھلڑا نیکیاں بالا امکار مخ جانتا ہوئے ایترو چوتھا آ گیا پنجمہ آ گیا چھ ماں آ گیا ستمہ آ گیا اٹھ ماں آ گیا اللہ فرمائے گئے ان تیر تک نیکیاں مخ گئیانے ایج کرونا اپنیاں پرائیاں تے زناں تے شراب تے جو دے دے پڑے بے چھپا دیونا اللہ اللہ حتا کہ کر دیا کر دیا کائنا دے لوگو نیکیاں بالا پڑا پرائیاں بے چھپا دی ہو جائے گا وہ تو آگا جائیں گی اُلجمہ بل جامیوں مل قیامتی مینن نار مینن نار فسو گی با فسو گی با اللہ فرمائے گا میرے فرشتیو اس پت پخت نے زبان تے تیر چلا کے کسے نوں گانیاں کڑیاں کسے تی زبان چلا کے زمینہ تے کبدہ کیتا ہر جنابے والا کسے نوں حدادہ کسے آدم در تنگ کی تاوے اینج کرونا اس پت پختوں پکڑیا جائینا اُلٹیا کر کے چکن نمتے گڑے دے بے جسوٹھ دیتا 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 کیوں سوٹھیا کیا ہے صرف زبان تی بجا تو ہر جسی سوچتے کوئی نہیں زبان میں جو گل گل نلکا لیا ہر زبان میں جو سارا تے بیہ جانیاں چار پا پہ بیچھت بیہ جانتے ہیں خکے دی نڑی تے قدی عوضہ گلاتے قدی عوضہ شکوا دیریاتے بیٹھ کے کراکن پر بیٹھ کے اچھا بھی قسم اٹھا کر کے کہینا کوئی نمازہ تحجدہ قرآن پڑھنا کم نہیں آئے گا کیا پیدا ہے نیک یا کرندا کہ میری ارتواتی زبان ہی چنگی کوئی نہیں اللہ اللہ آخری پیغام سنو کہ زبان چنگی ہوئے کہ ہر بندہ نڑے لگتا اللہ نے کیا کیا ہے فرمایا فابی ما رحمتی من اللہ جی لیل تالا غوم وڈاو تن تفزن و غلید دل کلبی لانو فضو منو قول کے فرمایا میرا سنا پیغمبر آجڑے لوگ توڑے قریب آئینے کتے یہودیاں رہنے عیسائی آرہنے مجیزیاں رہنے مشرطہ رہنے فرمایا توڑی زبان اندر نرمی موجود ہے توڑی زبان اندر محبت موجود ہے توڑی زبان اندر کردار بڑا پیارہ موجود ہے میرے پیغمبر کافرانال بی حاس کے گلہ کریا کر دے حضرات دیوکار سیل بخاری دین درویت موجود ہے ایک دن میرے پیغمبر دے سقا بھی حضرت انس رضی اللہ خطالہ نغلو میرے پیغمبر نے ایک کام کلایا انس خلانا کام کر کیا ہونا حضرت انس فرما دے ایک گروہ ہونٹایا بھی اس گروہ ہونٹر میں چھوٹے چھوٹے بچیاں نلکھیلنا شروع کر دے نوا تیچیڑا کام اللہ دے نبی نے میلو پیچی میلو یادی لی ریا مگر اترو چل دیا چل دیا اللہ دے نبی میرا انتظار پہ کر دینے مجھے چل دیا چل دیا میرے پیغمبر آئینے حضرت انس فرما دے میری نظر پہ گئی اللہ دے پیغمبر دے مو کھڑے بال کہ میں یا کھیا انس آج تیری خیر ہوئی نہیں آج تے اللہ دے پیغمبر دے نو ہاتھ نار بھی تری چھوٹروں کرن دے اور تینو زبان بیچو بھی بڑھن اللہ دے نبی اللہ سنان دے فرما دنے میں درن لگ جاننا مکبران لگ جاننا پریشان ہوگی آوال آخر کار ادھا دن پی میرے قریب آئینے اللہ دے پیغمبر نے میری گردن وانی کر کے پکڑیا وے اور بڑے پیار لن مغبت ملا آپ نے تینا نزدہ جراپ نے چریبل کر لیا وے کہ میری آت کا محبت والے جملے استعمال فرما رہنے آپ فرما دنے یا او نیسو یا او نیسو یا او نیسو اور میرے لادلے انزر اور میرے چھوٹو انزر اور میرا پیتا انزر حضرات جے دیوکار ایج دی بولی بناونا اللہ اللہ کے محبت والی پیار والی ساتھی سبان اندر کڑوا کڑ بھوٹ زیادہ وے ساتھی سبان اندر تنگ دلی تے سکتی بھوٹ زیادہ وے آجو آجو سبان چنگی استعمال کرو گے لوگ دنیا تے پڑے گاک بن جان دے انشاءاللہ میرا اللہ دھوڑی آئی باگتا بھی قبول کرے گا اے خوئی تبیر اللہ تا قرآن قیان کر دیا وے کال اللہ قطبار قمط اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن 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 amb nour 흥یم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سبيدا یسلق لكم اعمادكم ویغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُتْعِلَغَ رَسُولَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَذَ فَوْضًا عَذِيمًا